یہ دنیا سوارت سے چل رہی ہے سب مطلب کی رشتے داری ہے کچھ چیزیں اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ آتم سممان کے لیے چھوڑنی پڑتی ہے رشتہ وہی خاص ہوتا ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا آپ کسی کے لیے چاہے اپنا وجود بھی داؤں پر لگا دو وہ تب تک آپ کا ہے جب تک آپ اس کے کام کے ہو جس دن آپ اس کے کام کے نہیں رہو گے یا کوئی گلتی کر دو گے اس دن وہ آپ کی ساری اچھائیاں بھول کر آپ کو اپنی اوقات دکھا دیتا ہے آج کل کی محبت کے کچھ یوں فسانے ہیں جو جتنا جھوٹا ہے لوگ اس کے اتنے دیوانے ہیں برے وقت میں بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے جیسے ہی یہ آتا ہے نا تو فالتو کے لوگ آپ کی زندگی سے الودا ہو جاتے ہیں برا وقت تو ایک دن بدل جائے گا لیکن بدلے ہوئے لوگ ہمیشہ یاد رہیں گے اب کوئی امید ہی نہیں ہے زندگی میں بس جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو ہم وہ ہیں جو ہمیں ہماری سوچ نے بنایا ہے اسی لئے اس بات کا دھیان رکھیے کہ آپ کیا سوچتے ہو جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں انہیں سمجھنا آسان نہیں ہوتا شکر ہے پرندوں کو نہیں پتا ان کا مجھب کیا ہے ورنہ آسمان سے بھی خون کی بارش ہوتی ہم سب ایک دن محض ایک یاد بن کر ہی رہ جائیں گے اسی لئے کوشش کرنا کہ ایک اچھی یاد بن کر اس دنیا سے جاؤ لاپرواہی ہی بھلی ہے جناب پرواہ کرو تو لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں مٹی کا گیلاپن جس طرح پیڑ کی جڑوں کو پکڑ کر رکھتا ہے ٹھیک اسی طرح شبدوں کا میٹھاپن منوشہ کے رشتوں کو پکڑ کر رکھتا ہے زندگی کی کتاب کا ہر پنہ بے مثال ہے کچھ میں ان کی عارضو ہے اور کچھ میں ان کا خیال ہے میرے رشتے داروں نے مجھ سے کہا کہ خوب ترقی کرنا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ میری ترقی سہ پاؤگے ہاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے پیڑوں کو چھاؤں دیتے ہوئے انتظار اگر لمبا ہو تو چلتا ہے پر انتظار اگر ایک طرفہ ہو تو صرف تکلیف دیتا ہے بھمنڈ اور پیٹ جب یہ دونوں بڑھتے ہیں تب انسان چاہ کر بھی کسی کو گلے نہیں لگا سکتا جس پرکار نیبو کے رس کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے اسی پرکار منوشی کا اہنکار بھی اچھے سے اچھے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے جب بھوش دھندلا پڑھنے لگے تب آپ کو اپنے ورطمان میں دھیان کے اندرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وقت ملے تو کبھی سوچنا تیرا مجھ میں سے نکل جانا مجھے کیا بنا گیا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا یہاں آپ کو لڑنا بھی خود ہے اور سنبھلنا بھی خود ہے آپ جتنا ڈروں گے لوگ آپ کو اتنا ہی ڈرائیں گے اور اگر آپ حمد کرو گے تو بڑے بڑے بھی آپ کے آگے سر جھکائیں گے کامیاب ہونے کے لیے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک وہ جو تمہیں پیچھے کھیچتا ہے اور ایک وہ جو تمہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو پہلے انہیں بھول جاؤ جو آپ کو بھول گئے ہیں جتنا سچا عشق ہوگا درد اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی کم امید رکھوگے آپ زندگی میں اتنا ہی کچھ رہوگے اگر کسی کے سوابیمان پر بار بار ٹھیس بہنچائی جائے تو رشتہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو آخر میں ٹوٹ ہی جاتا ہے بہترین انسان اپنی سچی باتوں سے جانا جاتا ہے اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں باہر سے شانت دکھنے کے لیے اندر سے بہت لڑنا پڑتا ہے تجھ سے دور جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا پر ہم رکتے بھی آخر کیسے جب تو ہی ہمارا نہ تھا ناراضگی تو تب رہے گی نا جب ہم نظر آئیں گے اگر ہم کھو گئے تو کبھی مل نہیں پائیں گے پہلے خود پر دھیان دو پھر وقت ملے تو ہمیں گیان دو وہ مطلب سے مل رہے تھے اور ہم نے مطلب ہی ختم کر دیا برا وقت ایک ایسی تجوری ہے جہاں سے سفلتا کے ہتھیار ملتے ہیں آپ ان کے لیے جینا سکھو جو آپ کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں آپ کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں اس کا کوئی محتو نہیں ہے مگر کیوں پہچانتے ہیں اس کا محتو ہے اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا برا سوچو گے تو برا ہوگا آپ وہی بنتے ہیں جو آپ دن بھر سوچتے ہیں اس لیے زندگی میں ہمیشہ اچھا سوچو دل بڑا ہونا چاہیے باتیں تو سب بڑی بڑی کر لیتے ہیں راجہ کی طرح جینے کے لیے غلاموں کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے مت سونا کسی کی گود میں سر رکھ کر کیونکہ جب وہ چھوڑتا ہے تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی دوسروں پر کابو کرنا اصلی طاقت نہیں ہے خود پر کابو کرنا اصلی طاقت ہوتی ہے صرف ہنر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سفلتا کو پانے کے لیے آپ کو اپنے ہنر کا استعمال کرنا پڑے گا نہ نفرت ہے اب ان سے نہ محبت بچی ہے نہ انتظار ہے اب ان کا نہ کوئی شکایت بچی ہے ہوئی ہوئی چیز کو یاد مت کرو اور جو ملا ہے اسے برباد مت کرو ہماری ہار اس میں نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں نہیں پہچانتا ہماری ہار اس میں ہے کہ ہم خود خود کو نہیں پہچانتے خاموشی ہی بہتر ہے کیونکہ باتوں سے ہی باتیں بگڑ جاتی ہیں موت سے پہلے بھی ایک موت